السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ لوگوں کے درمیان بہت ساری غلط فہمیاں ایسی ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے وضو کر لیا اور اس کے بعد ہم سے یہ کام ہو گیا یا پھر ہم نے یہ فلا کام کر لیا تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا یا ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس طرح کی بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان میں موجود ہیں تو میں آج آپ سب کی غلط فہمیاں دور کرنے والا ہوں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ کام ایسے ہیں جو لوگوں کے درمیان ایسا لگتا ہے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن حقیقت میں ان کا وضو نہیں ٹوٹتا تو اس بارے میں یہ ویڈیو ہے تو پوری تفصیل کے ساتھ ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تو سب سے پہلے نمبر پر لوگوں کے دنمیان یہ غلط فہمیاں عام ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر وضو کرنے کے بعد کسی کی نظر کسی کے کھلے ہوئے سطر پر پڑ جائے اچانک یا اتفاق سے پڑ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے کسی کے سطر پر نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہاں سطر دیکھنا یا دکھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے یہاں تک کہ اگر ایک عورت کسی دوسری عورت کا سطر دیکھنا چاہے بغیر کسی ضرورت کے بغیر مجبوری کے تو ایسا دیکھنا ناجائز اور حرام ہے ایسا نہیں دیکھنا چاہیے لیکن اگر کسی کی نظر کسی کی نگاہ اتفاق سے کسی کے سطر پر پڑ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا دوسرے نمبر پر ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے وضو کر لیا اور وضو کے بعد ہم نے کسی کو گالی دے دی تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے ایسا لوگوں کے درمیان غلط فہمی ہے لیکن حقیقت میں وضو نہیں ٹوٹتا اس کی کوئی اصل نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے مگر ہاں کسی کو بلا وجہ گالی دینا بیکار میں کسی کو گالی دینا برا بھلا کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے لیکن محض کسی کو گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور تیسرے نمبر پر ہے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر وضو کرنے کے بعد کھل کھلا کر ہسایا پھر کہکہ مار کر ہسایا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بھی غلط فہمی ہے صرف نماز کے اندر اگر کوئی نماز کی نیت باندھ لی اور نماز کے اندر ہے نماز کے درمیان میں ہے اگر اس کے درمیان میں اگر کوئی کہہ کہہ مار کر ہستا ہے یا پھر کھل کھلا کر ہستا ہے تب وضو ٹوٹتا ہے لیکن نماز سے باہر اگر کوئی کھل کھلا کر ہسے چاہے کہہ کہہ مار کر ہسے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا چوتھے نمبر پر لوگوں کے درمیان یہ بھی عام ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اگر ہمارے سامنے سور آگیا ہم نے سور کو دیکھ لیا کھنزیر کو دیکھ لیا تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بھی غلط ہے صرف محض کھنزیر کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا پانچویں نمبر پر جو لوگوں کے درمیان بہت زیادہ عام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وضو سے کسی نے جنازہ کی نماز پڑھی تو اس وضو سے وہ پانچ وقت کی نماز پنج گانا نماز ادا نہ کرے ایسا کہتے ہیں لوگ باغ تو یہ صحیح نہیں ہے بوضو کرنے کے بعد چاہے وہ جنازے کی نماز پڑھیں چاہے اس کے بعد کوئی پانچ وقت کی نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھ لیں نماز ہو جاتی ہے یہ صرف ایک غلط افوا ہے غلط بات غلط فہمی لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہے چھٹے نمبر پر ہے بہت سارے عورتیں یہ سمجھتی ہیں یہ سوچتی ہیں کہ صرف باہر پھڑنے سے یا باہر گھومنے سے یا بازار وزار جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے محض صرف باہر جانے سے باہر گھومنے سے وضو ٹوٹ جائے ایسا نہیں ہے لیکن ہاں عورتوں کو بلا وجہ بغیر ضرورت کے باہر پھننا یا بازاروں میں گھومنا یہ درست نہیں ہے حد تل امکان عورتوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پردے میں رہے اپنے گھر کے اندر ہی رہے لیکن صرف باہر گھومنے سے یا کسی مجبوری کے وجہ سے باہر جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے اب تیمم کی بات آتی ہے بہت سارے لوگ تکیہ یا پھر کپلے پر جو گھرد و گبار لگی رہتی ہے ان پر ہاتھ مار کر تیمم کر لیتے ہیں تو ایسا درست نہیں ہے تیمم صرف ایسی چیز سے کرنی چاہیے جو مٹی ہو یا پھر مٹی کے جن سے ہو تب ہی تیمم درست ہوتا ہے اس کے علاوہ تیمم درست نہیں ہوتا اور بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے جب وہ کسی مجبوری میں پڑھ کر یا پانی نہیں ہے یا کسی مجبوری میں آ کر وہ تیمم کرتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے ان کے دل کے اندر ایک شک اور شبہ رہتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کامل طہارت ہمیں حاصل نہیں ہوئی تو یہ بہت بڑی چیز ہے یہ درست نہیں ہے ان کے ایسا سوچنا بالکل گلت ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا جائے تو اگر اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے کوئی اپنا خیال لگتا ہے تو یہ بالکل گلت ہے ایسا خیال نہیں رکھنا چاہیے اور بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر ایک جگہ سے کسی نے تیمم کر لیا پھر اسی جگہ سے دوبارہ تیمم نہیں کیا جا سکتا تو یہ بھی گلت ہے ایک جگہ سے یا پھر ایک ڈھیلے سے جتنی مرتبہ چاہے تیمم کر سکتا ہے اور جتنے لوگ چاہے تیمم کر سکتے ہیں اور تیمم کے اندر کتنے فرائز ہیں اور کتنی سنتیں ہیں اس کے اوپر میں نے الگ سے ویڈیو بنا رکھی ہے اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا اور اوپر آئی بٹن پر بھی آپ کو مل جائے گا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کے درمیان گلت ہے گلت فہمی کی طرح پھیلی ہوئی ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہمارا وضوح ٹوٹ جاتا ہے لیکن حقیقت میں ان چیزوں کی وجہ سے ان کا وضوح نہیں ٹوٹتا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ